السلام علیکم دوستو انفو گھر کی جانب سے میں ہوں محمد ندیم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نرسنگ کے فائدے اور نقصانات بتانے جا رہی ہے دوستو نرسنگ ایک دلچسپ تیزی سے پھیلتا ہوا اور مانگ میں آنے والا پیشہ ہے بہت سے لوگ نرسنگ کو پیشہ ورانہ انتخاب کے طور پر منتخب کرتے ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کام میں مقصد اور خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بہت سے فائدے ہیں بلا شبہ کسی بھی پیشے کی طرح نرس بننے کے بھی منفی اثرات ہیں نرسنگ کے پیشے میں داخل ہونے سے پہلے فوائد اور نقصانات دونوں پر غور کرنا ضروری ہے صحت کی دیکھ بھال میں کوئی بھی پیشہ فطری طور پر مشکل ہے ایک نرس کے طور پر اپ کے کام میں آپ کو تناؤ بھرے غیر سنجیدہ کشیدگی اگندے حالات کے ساتھ نمٹنا پڑ سکتا ہے تاہم نرس ہونے کے فوائد نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں جیسا کہ بہت سی نرسیں آپ کو بتائیں گی نرسوں میں لوگوں کی مدد کرنے کی خصوصی صلاحیت ہوتی ہے جو ان کی کچھ انتہائی نازک حالت میں ہوتی ہیں اور وہ اچھی زندگی کمانے اور ملازمت میں اس تحکام کے ساتھ حصہ کر سکتی ہے نرسنگ کا پیشہ شروع سے ہی موجود ہے جو دنیا کے حالات بدلتے ہی آج کے صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں سب سے اہم پیشوں میں سے ایک بن گیا ہے نرسیں رومن سلطنت کے بعد سے موجود ہیں لیکن یہ ایک ہزار آٹھ سو پچاس کی دہائی تک نہیں تھا کہ وہ ایک اہم کریئر کے طور پر پہچانی گئیں کریمین جنگ کے دوران فلورنس ناتنگیل اور اس کی نرسوں کی ٹیم نے بیمار فوجیوں کی دیکھ بھال کی اور حفظان صحت کو بڑھانے کے لیے بیرکوں کو دوبارہ منظم کیا اس کی کوششوں نے تعلیم یافتہ نرسوں کی معاشرے کی ضرورت پر توجہ دلائی اور نرسنگ پروگرام کی تشکیل کے ساتھ تربیت یافتہ معاشرے میں تعلیم یافتہ نرسیں اور نرسنگ پروگراموں کی تشکیل کے ساتھ ایک تربیت یافتہ نرس کے پیشہ کو وہ عزت ملی جو اب اسے حاصل ہے نرس ہونے کے فائدے اور نقصانات کسی بھی شعبے میں اس کے فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں لیکن صحت کی دیکھ بھال میں وہ فیصلہ کن عوامل بناتے ہیں کہ آیا نرسنگ اب کے لیے موضوع ہے نہیں اگرچہ نرس بننے کے فوائد نیچے کی طرف سے بہت زیادہ ہیں اب کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اس کریئر کے راستے پر فیصلہ کرنے سے پہلے نرس بننے کے واضح نقصانات ہیں نرس ہونے کے فوائد اور خامیوں پر غور کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اب جسمانی اور جذباتی طور پر جو کچھ بھی اب پر پھینکا جاتا ہے اس سے نمٹنے کے قابل ہے ایک ملازمت کی حفاظت آج کے ماحول میں ملازمت کا تحفظ مشکل ہے دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ ریجسٹر نرسوں کی ضرورت تیزی سے بڑھ رہی ہے نرسنگ میں دو ہزار تیس تک آٹھ لاکھ ملازمتوں کے مواقع ہونے کی توقع ہے جس سے یہ سنت کی تیزی سے ترقی کرنے والی سنتوں میں شامل ہے دوگ زیادہ اجرت اس حقیقت کے باوجود کے تنخوافرد کی مہارت اور کمپنی کے قسم کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے ریجسٹر نرسوں کو بہت زیادہ ادائی کی جاتی ہے انہیں تمام لازمی اوور ٹائم کے لیے اوور ٹائم بھی ملتا ہے جو وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتے ہیں ان کے ہر مریض کا خیال رکھا جائے تین وہ عظیم تر تہائف وصول کرتے ہیں ایک نرس کے طور پر قدرتی طور پر اب کے پاس دوسروں کی مدد اور دیکھ بھال کرنا آئے گا وہ جانتے ہیں کہ پریشان افراد کی مدد کرنے اور آرام کرنے میں دن گزارنے کے بعد انہیں ہر ایک لمحے کے لیے کتنا قدردان ہونا چاہیے نرسیں اپنی روز مرہ کی مہربانیوں سے بنی نو انسان کے پھول کی پرورش کرتی ہیں چارگ کام کرنے کا ماحول ریجسٹر نرسیں اپنے ترجیحی کام کے ماحول کی بنیاد پر مختلف سٹنگز میں کام کر سکتی ہیں بشمول کلینک، ہسپتال، نرسنگ ہومز، ہوم ہیلتھ اور یہاں تک کے عالی تعلیمی اداروں میں لیکچر دینا نرسوں کو اکثر نجی طور پر رکھا جاتا ہے اداروں کے اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے افسوسناک واقعات سے بچنے کے لیے سکولوں اور اداروں نے ایک نرس کو عملے پر رکھا ہوا ہے یہاں تک کہ ہسپتالوں میں نرسوں کے پاس بالغوں، بچوں، اوٹی میں، آئی آر میں کام کرنے کا اختیار ہوتا ہے پانچ، کیریئر میں ترقی کے مواقع، وہ ایک ریجسٹر نرس کے طور پر حاصل کی گئی تمام معلومات کو استعمال کرتے ہوئے کسی خاص پیشے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اپنا مطالع جاری رکھنے کا انتخاب کر سکتے ہیں ان کے پاس دو سو سے زیادہ شعبوں میں سے کسی ایک میں مہارت حاصل کرنے کا اختیار بھی ہے وہ مناسب تجربہ اور سرٹیفیکیشن حاصل کرنے کے بعد ہیڈ نرسز اور ایڈوانس پریکٹس نرسز کے طور پر انتظامی عہدوں کے لیے اہل ہو سکتے ہیں چھےگ اوپر کی طرف بڑی نقل و حرکت بھی ہے نرسنگ کے پیشے داخلے کی سطح کی عملی نرسوں سے لے کر آلہ درجے کی نرس پریکٹیشنرز تک ہے اگر آپ مطالعہ کرنے اور سنت میں اپنی مہارت کو بہتر بنانے کے خواہش مند ہیں تو آپ ملازمت میں ترقی کے زیادہ امکانات کی توقع کر سکتے ہیں ریجسٹرڈ نرسیں شروع ہونے پر مریضوں کی دیکھ بھال کے بنیادی عہدوں کے لیے اہل ہو سکتی ہیں لیکن وہ ایسے پیشوں میں ترقی کر سکتی ہیں جن میں مزید مخصوص علم اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ بچوں کی آنوزائیدہ نرسنگ مزید بڑا آپ اپنی تعلیم اور کریئر کے انوان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ اسکول واپس جا سکتے ہیں ریجسٹرڈ نرسیں مختلف قسم کے لچکدار پروگراموں میں سے انتخاب کر سکتی ہیں بشمول آن لائن اور پروگرام جو مصروف کام کرنے والی نرس کے لیے مثالی ہے ایک آلہ درجے کی ڈگری اپ کو پیشے میں زیادہ معافظہ اور زیادہ مانگ والے روزگار کے لیے اہل بنا سکتی ہے جیسے کہ نرس مینجر ایڈوانسڈ پریکٹس ریجسٹرڈ نرس سات قابل اعتماد پیشہ نرسیں اپنی لگن اور استقامت کے لیے ہماری تریف کی مستحق ہے عداد و شمار کے مطابق وہ کام کی اخلاقیات اور جواب دہی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہیں اس سے کامیابی کا احساس پیدا ہوتا ہے جو نرس کے طور پر کام کرنے کے ساتھ آتا ہے ایک جسمانی مطالبات نرسوں کی اکثریت خاص طور پر جو ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں روزانہ ایک مریض سے دوسرے مریض تک جانے کی پابند ہے اس کی وجہ سے جسمانی تکلیف ہوتی ہے زیادہ تر پاؤں اور کمر میں اور ساتھ ہی تھکاور دو جذباتی تناؤ مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو خوفناک خبریں پہنچانے کے بعد اور مریض کے تمام جذباتی مراحل سے نمٹنے کے بعد ایک نرس اس کے جذبات میں مطلع ہو سکتی نرسوں کے لیے اپنا ٹھنڈا رکھنا مشکل ہے خاص طور پر جب وہ فانی حالات سے نمٹ رہے ہوں اور اس کے اوپر انہیں ناخشگوار خاندانوں اور مریضوں سے نمٹنا پڑتا ہے تین بیماریوں کی نمائش اس بات سے قط نظر کے لوگ کتنی ہی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں سارا دن تو بیکٹیریا اور وائرس کے سامنے رہنے سے ان کے کسی بیماری میں مبتلا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں بدقسمت حالات جن کے نتیجے میں شدید قسم کی نمائش ہوتی ہے جیسے آنکھ میں جسمانی رتوبت کا چھڑکاؤ کافی نقصان دے ہو سکتا ہے چار کم قدر ہونا اس حقیقت کے باوجود کے نرسیں سب سے قابل احترام پیشہ ہے مریض اور ان کے اہل خانہ باز اوقات نازک حالات میں نرسوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ صرف ایک نرس رہن بہت سے لوگ نرسوں کی دیکھ بھال اور مدد کو نظر انداز کر دیتے ہیں پانچ چھٹیوں کے دوران کام کرنا دوسروں کے لیے تہوار اب بھی کام کا دن ہے نرسوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی دن مریضوں کی دیکھ بھال اور طبی عملے کے طور پر ہنگامی حالات کا جواب دینے کے لیے موجود رہیں یہ تتیلات کے دوران کام کرنے پر بھی لاغو ہوتا ہے نمبر سکس طویل کام کے اوقات نرسیں ہسپتال کی ترتیبت میں معمول سے زیادہ گھنٹے کام کرنے کی پابند ہوتی ہیں جب نرسوں کی کمی ہوتی ہے جب تک کہ ایک متبادل نرس کو مریض کی دیکھ بھال کے لیے بھرتی نہ کیا جائے یہاں تک کہ اگر انہیں اپنے اضافی گھنٹوں کے لیے اوور ٹائم ادا کیا جاتا ہے تب بھی وہ جس تھکاوت کا سامنا کرتے ہیں وہ اکثر اس کے قابل نہیں ہوتا زیادہ تر ہسپتال دن کے تمام اوقات میں دستیاب نرسوں کی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے شفٹ ورک شیڈول کا استعمال کرتے ہیں رات کے اوقات میں کام کرنے والی نرسوں کے لیے چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں دوستو ایک نرس کی ضرورت دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ وہ سرشار افراد ہیں جو بہادری سے اپنے سروں کو اونچا رکھ کر اس راستے پر چلتے ہیں جو واقعی سمجھتے کہ انسان ہو نہ کیا ہے معاشرے میں ان کی قدر ایک مریض کے سب سے بھروسہ مند وکیل کے طور پر ان کے کردار اور مشکل وقت میں جذباتی مدد سے بڑھ جاتی ہے ان کی بیلوس ان کے کام کی اخلاقیات میں جھلکتی ہے کیونکہ وہ مریضوں کو بہترین ممکنہ دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے کوشش کرتے ہیں نرسیں آج کے صحت کی دیکھ بھال کے نظام کی جان اور روح ہیں ان تمام صفات کی وجہ سے جو ان میں موجود ہیں اسی کے ساتھ ہی ویڈیو ہوئی ختم کیسی لگی آپ کو آج کی انٹرسٹنگ اور ایمیزنگ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی نہ بھی لگے تو پھر بھی لائک کریں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اور ہم ہر روز ایسی ایمیزنگ ویڈیوز لاتے رہیں گے تو آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے انفو گھر کو سبسکراب کر کے بل نوٹیفیکیشن کو الپر کلک کر دیں ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنی دعائیوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ